بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھلی رویان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے that is how to improve literature skills دیکھو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ how to improve english speaking how to improve writing skills how to improve speaking skills listening skills لیکن آج ہم بات کریں گے literature skills کی کہ آپ اپنے literature skills کو کیسے improve کر سکتے یہ بھی بہت important topic ہے سو بڑھتے ہیں اپنے topic کی طرف سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے read widely یعنی زیادہ زیادہ پڑے explore various genres and authors to expose yourself to different writing styles and perspectives دیکھو دو writers ہیں shakespeare ہیں علماء اقبال ہیں اب دونوں کا different writing style اگر آپ ایک writer کو پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں يا shakespeare یہ shakespeare بہت بیسٹ ہے یہ وہ تو ایسا نہیں ہوتا آپ دوسرے writer کو بھی پڑھیں it means like علماء اقبال کو پڑھ لیں دوسرے جو انگریز writers ہوتے ہیں ان کو پڑھ لیں اپنے پاکستانی writers کو پڑھ لیں اپنے انڈین writers کو جتنے بھی آپ کے سامنے جو writers آتے ہیں ان کے books کو پڑھیں تاکہ آپ کو ان کے styles کا پتہ جائے کہ ان کا writing style کی ہے دوسرا point ہے انیلائیز literature انیلائیز کرو لیٹریچر break down the structure, themes and characters in the works you read consider the author's choices and their impact on the story اب جتنے بھی writing style ہے obviously اس میں سب کے structure different ہوگا themes different ہوں گے characters different ہوں گے so ان کو آپ انیلائیز کرو کیا وہی چیز ہے آپ کی society میں ہو رہی ہے یہ بھی انیلائیز کرنا ہے آپ نے ترد پاکستانی ہے expand vocabulary enhance your world bank by reading challenging literature and nothing unfamiliar words use them in your writing to reinforce understanding اس کا سمپل مطلب یہ ہے جب آپ literature پڑھ دے تو obviously آپ کے سامنے بہت ساری vocabulary آتی اب انہوں vocabulary کو use کرو اپنے friends کے ساتھ اپنے teachers کے ساتھ اس سے آپ کی vocabulary بھی expand ہوگی یعنی آپ کی vocabulary بڑھ جائے گی fourth point ہے write regularly جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب simple یہ ہے کہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو لکھیں اپنے الفاظ میں لکھیں یہ بھی بہت ہی best method ہے اپنے writing skills کو improve کرنے کا پھر ہمارے پاس ہے join book clubs اور discussions engage in conversations about literature to gain new اب اس پائنٹ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی literature کی discussion ہو یا کوئی بھی topic ہو آپ اس میں interest رکھیں اگر teacher discuss کرے تو آپ اس میں interest رکھیں سوالات کرے اسے جو ہے different سوالات کر سکتے آپ اور discussion کا مطلب یہی ہے کہ ایک سائی سے سوال ہوگا دوسرے سائی سے جواب ہوگا یا پھر آپ سوال کر سکتے ہیں وہ دوسرا سائی جواب دے سکتا ہے study literature devices learn about literary devices like metaphor آپ کو metaphor کا ہونا پتا ہونا چاہے simile, symbolism اسی طرح inmetropia different جو جتنے بھی literary devices ہیں وہ سارے آپ کو personification یا جتنی بھی چیزیں یہ سارے آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے writer use کرتے ہیں پھر ہمارے پاس پوائنٹ ہے seek feedback share your work with others اب اس کا بھی سمپل مطلب یہ ہے کہ suppose میں ایک teacher ہوں یا میں آپ کا friend ہوں تو آپ نے کچھ لکھا ہے یا آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ اس چیز کو دوسروں کے ساتھ share کریں دیکھو knowledge کو as a acid کی طرح نہیں رکھ مطلب ایسا نہیں کہ آپ پیار آپ نے سیکھا ہے تو آپ کہتے ہو کہ میں دوسروں کو کیوں سکھا ہوں اس کو share کرو دوسروں کے ساتھ اس کو use کرو تاکہ پتا چلے کہ یار آپ نے کتنا سیکھا اور اس سے جو ہے آپ کو وہ چیز یاد رہتی ہے پھر اس کے بعد ہے explore literary criticism read analysis and critiques of literary works to understand different perspective اب ایک چیز لکھتا ہے ٹھیک ہے suppose میں ایک work لکھتا ہوں ایک novel لکھتا ہوں تو novel پہ obviously criticism بھی ہوں گے appreciation بھی ہوگی ٹھیک ہے باقی آپ نے پڑھا ہے نا literature's میں چاہے positive criticism ہو یا negative criticism کا مطلب ہے positive ہو یا negative وہ دونوں criticism میں آتا ہے positive بھی ٹھیک ہے ہمارے mind میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یار simple جس نے criticism کرنی ہے criticism کا مطلب ہے تنقید تنقین کا مطلب ہے negativity no there is no negativity it means آپ کسی کو اگر appreciate کرتے ہو تو یہ بھی positive criticism ہے اگر کسی پہ comment کرتے ہو یعنی اس کے work کو جو ہے آپ لائک نہیں کرتے یا اس کو جو ہے آپ کہتے ہو یار structure اچھا نہیں ہے یہ وہ تو یہ negative criticism میں آتا ہے تو دونوں کو جو ہے آپ نے handle کرنا ہے اب اس کی examples جیسے reading widely if you enjoy fiction try exploring non-fiction میں نے جتنے بھی example دی سارے example یہاں پہ بھی موجود ہے پھر analysis breakdown the poem structure ہر writer کا اپنا structure ہے ٹھیک ہے ایک poem ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا structure ہوگا دوسری writer جو poem لکھے گا وہ اس کا اپنا structure ہوگا examining how rhyme matter contribute to his writing یعنی کون سی rhyming scheme وہ use کرتا ہے vocabulary میں نے بتایا نا کہ different vocabulary جیسے یہاں پہ happy word ہے تو اس کو ہم aesthetic یا content word سے بھی link کر سکتے ہیں writing practice develop a short story using vivid imagery and descriptive میں نے بتایا کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے سپوز اگر آپ باہر جاتے ہیں مارکیٹ کی طرف آپ نے راستے میں کچھ دیکھا یا کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کچھ لکھنا چاہیے تو آپ اس پہ لکھیں بھائی ہمارے کا میں نے آپ بتا دیا feedback جو میں نے بتایا کہ different جو رائٹ لوگ ہیں جو آپ کے دوست ہیں ان سے feedback لے کہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے literary criticism literary criticism like write an article analyzing a classical novel to understand different interpretations and view points میں نے بتایا کہ اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو آپ اس کو دکھائے لوگوں کو دکھائے سپوز مجھے دکھا دے یعنی آپ نے کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس کو criticize بھی کر سکتا میں بتا دوں کہ بھائی آپ نے یہاں تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو لیٹر یا لینگویس ٹھیک پڑھ رہے یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے لا فیز ٹھیک کیر اف ایر سیل